بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں ہم سابق شائری کشمیر محجور میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے محجور کا پورا نام کیا تھا اس کا جواب ہے محجور کا پورا نام پیرزادہ گلام احمد تھا سوال نمبر دو محجور کہاں پیدا ہوئے محجور مطری گام زلہ پلوامہ میں پیدا ہوئے سوال نمبر تین محجور نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی اس کا جواب ہے محجور نے ابتدائی تعلیم گر میں ہی حاصل کی سوال نمبر چار محجور نے پنجاب کا پہلا سفر کب کیا اس کا جواب ہے محجور نے پنجاب کا پہلا سفر انیس سو پانچ عیسوی میں کیا سوال نمبر پانچ مہجور نے شیرگوئی کا باقاعدہ آگاز کب کیا اس کا جواب ہے مہجور نے شیرگوئی کا باقاعدہ آگاز انیس سو پانچ اسی میں کیا سوال نمبر چھے پٹواری بننے کے بعد مہجور کہاں کہاں رہے جواب پٹواری بننے کے بعد مہجور لداک کرگل حاجن سورسیار ہندوارہ اور آری گام میں رہے سوال نمبر سات مہجور کی چند کتابوں کا نام بتائیے مہجور کی چند کتابوں کے نام یوں ہیں پٹواری حیاتی رحیم کلام مہجور اور پیام مہجور سوال نمبر آٹھ مہجور کا کلام کن زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے اس کا جواب ہے مہجور کا کلام انگریزی زبان ہندی اور اردو زبان میں ترجمہ ہوا ہے سوال نمبر ناؤں ریاست سے باہر مہجور کہاں کہاں گئے جواب ریاست سے باہر مہجور پنجاب اور دلی گئے سوال نمبر دس مہجور نے وزیفے کی پہلی قسط کب وصول کی اس کا جواب ہے مہجور نے وزیفے کی پہلی قسط آٹھ اپریل انیس سو باون اسوی میں وصول کی سوال نمبر گیارہ مہجور کا انتقال کب اور کہاں ہوا مہجور کا انتقال آٹھ اپریل انیس سو باون اسو کو ان کے آبائی گاؤں میں ہوا سوال نمبر بارہ مہجور کا مزار کہاں ہے اس کا جواب ہے مہجور کا مزار اتواجن سری نگر میں ہے سوال نمبر تیرہ مہجور نے اپنی کلام میں کن باتوں پر زور دیا ہے اس کا جواب ہے مہجور نے اپنی کلام میں اتحاد بائیچارہ اور وطن پرستی پر زور دیا ہے تو پہرے بچو یہ ہیں اس سبق کے سوالات آپ ان سوالات کو ضرور اپنی نوٹ بک پہ تحریر کریں تو انشاءاللہ جو ہی سکول کھلیں گے تو ہم اس کو پھر بعد میں چک بھی کریں گے یہاں پہ ترجمہ لکھنا میں بھول گیا تو یہ تا آج کا کلاس اجازت دیجئے خدا حبیث